لیلہ دھیرے دھیرے کر کے اپنے بدلے کی آگ بجا رہی تھی اور اس بات کی کشی اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھی لیلہ اس وقت اپنی وینٹی وینڈ میں تھی اور اس کے سامنے لیپ ٹاپ پر تھا کنال کا وہ سٹیٹمنٹ ویڈیو ویڈیو کو دیکھتے ہوئے لیلہ بار بار مسکرہ رہی تھی اس کے من میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ کنال اب پوری طرح ختم کنال کی بربادی لیلہ صاف صاف دیکھ سکتی تھی ویڈیو پر نظر گڑائے ہی لیلہ نے ترنت اپنا فون نکالا وہ یہ خوشخبری سب سے پہلے انشمن کو سنانا چاہتی تھی مگر پوری رنگ جانے کے باوجود انشمن نے فون نہیں اٹھایا لیلہ کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی کیونکہ آج تک انشمن نے لیلہ کا کال اگنار نہیں کیا تھا اس نے ایک بار پھر کال کیا مگر اب بھی کوئی جواب نہیں تھا یہ بات اتنی بڑی نہیں تھی مگر لیلہ کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اسے یاد آیا کہ انشمن آج صبح گھر سے بھی جلدی نکل گیا تھا اور تب سے اس کی کوئی خبر نہیں تھی یہی سوچتے ہوئے لیلہ نے سیدھے انشمن کے آفیس میں فون لگا دیا فون اٹھاتے ہی اس نے ایک فکر بھری آواز میں پوچھا انشمن ہے وہاں فون نہیں اٹھا رہے وہ میں لیلہ بول رہی ہوں یہ سن کر دوسری طرف بیٹھی ہوئی لڑکی نے کہا میم سر تو آج صبح سے ہی بینگلور نکل گئے ہیں کسی ضروری میٹنگ کے لیے ان کے سارے کالز آج میں ہی ہینڈل کر رہی ہوں یہ سن کر لیلہ کی پریشانی اور بھی زیادہ بڑھ گئی بنا بتائے ایسے کیسے چلا گیا انشمن آج تک تو کبھی اس نے ایسا نہیں کیا لیلہ اس گہری سوچ میں ہی تھی کہ تبھی وینیٹی کے دروازے پر ایک دستک ہوئی اور آواز آئی میم شوٹ ریڈی ہے آپ پلیس سیٹ پر آ جائیے حوی رات کے قریب گیارہ بجے تھے اور لیلہ گھر پر ہی تھی جس گھڑی کا وہ صبح سے انتظار کر رہی تھی وہ گھڑی آ گئی تھی لیلہ کے چہرے پر ایک کٹل مسکان تھی اور اس کی نظریں بار بار اپنے فون پر جا رہی تھی اس کی اس مسکان کی وجہ تھی وہ ویڈیو جو اس نے کنال کو ابھی ابھی بھیجا تھا اور اسے امید تھی کہ ایک بڑا دھماکہ ضرور ہونے والا ہے وقت بیتتا جا رہا تھا اور لیلہ کا اتاولاپن آسمان چھو رہا تھا کہ تبھی اس کے فون پر ایک کال آیا نام پڑھ کر لیلہ کی مسکان اور بھی بڑی ہو گئی یہ فون کنال کا تھا لیلہ نے اپنا فون اٹھایا اور کال کاٹ کر اس نے کنال کے لیے ایک میسیج ٹائپ کیا میسیج میں لکھا تھا میٹ می ایڈ دہ وسائے فورٹ ان سم ٹائم آنڈ کم آلون رات کے اندھیرے میں اس انسان فورٹ پر کنال اکیلا کھڑا تھا اس کے چہرے پر الجن اور ہاتھ پیروں میں کپ کپی تھی وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھتا اور پھر آس پاس نظریں گھماتا کچھ دیر بعد ایک کار آ کر اس کے سامنے رکھی کار کی ہیڈ لائٹ کی روشنی سیدھے کنال کے چہرے پر تھی جس کے کارن اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ دیا ہیڈ لائٹ بند ہوئی تو اس نے دیکھا کی سامنے لیلہ چلی آ رہی تھی اس کی چال میں ایک کانفیڈنس اور چہرے پر ایک دیج تھا جسے دیکھ کر کنال اور بھی بے چین ہوتا جا رہا تھا لیلہ کے بڑھتے قدموں کے ساتھ کنال کا قصہ بھی بڑھ رہا تھا لیلہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی گئی تھی کہ کنال نے اپنے تاتھ بھیجتے ہوئے کہا یو بلڈی وومن تم نے آخر دکھائی دیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے آئی ویڈ ڈسٹروئیو جانتی نہیں تم مجھے اس پر لیلہ نے گمبیر آواز میں کہا ہاں یہی اوقات ہے میری کنال خیر پہلے میری بات سنو زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس دو اپشن ہے تمہارے پاس ایک تو یہ کہ میں وہ ریکارڈنگ کوٹ میں دے دوں اور تم کھلاس اور دوسرا اپشن ہے کہ وہ ریکارڈنگ میں تمہیں دے دوں مگر اس کے لیے ایک بڑی قیمت چکانی پڑے گی تمہیں یہ سن کر کنال کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے اس نے تھوڑا سوچتے ہوئے ایک ہڑ بڑی کے ساتھ کہا اپشن ٹو میں کیا کرنا ہوگا مجھے کنال کا وہ اتاولہ پن دیکھ کر لیلہ نے ہستے ہوئے کہا جس فلم سے تم نے مجھے ہٹا کر ریمہ کو لیا تھا وہ فلم مجھے واپس چاہیے یہ سن کر کنال کے خوش اڑ گئے اس نے گھبراتے ہوئے کہا یہ یہ کیا کہہ رہی ہو وہ فلم سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ شوٹ ہو چکی ہے ایسے میں فلم کی ہیروین کو بدلنا سوئیسائیڈ ہوگا میرے لیے یہ سن کر لیلہ نے ایک کٹل مسکان کے ساتھ کہا تمہارا سوئیسائیڈ تو میں بھی چاہتی ہوں مگر فلال فلم سے کام چل جائے گا مجھے نہیں پتا تم یہ کیسے کروگے لیکن اتنا جانتی ہوں کہ تم کر سکتے ہو جیسے میرے ساتھ کیا تھا لگا دیمہ and just get it done by tomorrow اس پر کنال نے ماتھے پر سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا کل تک کیا پکواس کر رہی ہو تم this is impossible لیلہ اس پر لیلہ نے کنال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کل صبح کے اخبار میں اگر مجھے ریمہ کے فلم سے باہر ہو جانے کی خبر نہیں ملی تو پرسو صبح میڈیا والے تمہاری عزت دوٹ رہے ہوں گے کنال وہ بھی سر بازار سوچ لو صرف میڈیا کا فائدہ کرنا ہے یا خود کا بھی کل صبح سمجھ گئے اتنا کہہ کر لیلہ اپنی کار میں بیٹھی اور وہاں سے چلی گئی کنال اب بھی وہیں کھڑا تھا ایک کل کی آئی لڑکی نے اسے کوئے اور کھائی کے پیچ میں لاکر رکھ دیا تھا اب سب کچھ کنال کے فیصلے پر ہی نرپر کرتا تھا لیلہ کی نیند کھلی ہی تھی کہ اس کے فون پر ہزاروں میسیجز تھے آنکھوں کو مسلتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے باہر آئی کہ سامنے ٹی وی پر چل رہے نیوز کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکان آ گئی نیوز کی ہیڈ لائن تھی کنال خرنہ نے کی عدلہ بدلی پھر ایک بار اس سے پہلے کنال کی فلم سپنے تیرے میرے کی ہیروین کا رول لیلہ سے چھین کر ریما کو دے دیا گیا تھا مگر لگتا ہے کنال کو اپنا ہی فیصلہ راست نہیں آیا آج وہ ہوا جسے کرنے کی حمد کسی نے نہیں کی ارورا خاندان کی راج کماری ریما کو فلم سے نکال دیا گیا ہے اور ان کی جگہ ایک بار پھر لیلہ نے لی ہے جہاں لیلہ کے چہرے پر خوشی کی دھوپ تھی وہیں ریما کے آنکھوں میں نمی تھی اس خبر سے سارے ارورا خاندان کی جھڑے ہل چکی تھی اس وقت لیونگ روم میں پورا ارورا پریوار موجود تھا اور سب کے چہرے پر گصے سے سنا ہوا تک تھا اور اس میں سے جس کی حالت سب سے خراب تھی وہ تھی بچاری ریما سرتاج اپنی بیٹی کو کچھ دنوں سے بس ایسے ہی روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اشوک کی بھی آنکھوں میں گصہ اتر آیا تھا سرتاج نے اپنے تات بھیچتے ہوئے کہا اس کنال کو مٹی میں ملا دوں گا میں اس پر ریما نے بری طرح روتے ہوئے کہا کنال سے بریک اپ کرنے کی وجہ سے ہی ہوا ہے یہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی اسے چھوڑ کر گلتی کر رہی ہوں میں سرتاج اپنی بیٹی کا درد سمجھ سکتا تھا مگر وہ دل سے نہیں تجربے سے کھیل کھیلنے والا انسان تھا اس نے تھوڑا سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا ابھی وقت جوش میں آ کر خوش کھونے کا نہیں ہے انڈسٹری کا کافی تجربہ ہے مجھے اور تمہارے بھائی کو you have to own it like a queen کوئی نیو کمر نہیں ہو تم رو رہا ہو تم رو رہا ہم روتے نہیں ہیں راچ کرتے ہیں جب وقت آئے گا کنال کو اس کی سرکت کا توفہ بھی مل جائے گا یہ سن کر ریما نے ایک نظر سرتاج کو دیکھا اور ایک کھیج کے ساتھ کہا آپ کی یہ باتیں بس آخری بار سن رہی ہوں اگر اب بھی کچھ نہیں کیا تو پھر میں وہی کروں گی جو میرے حساب سے ٹھیک ہوگا کہہ دیتی ہوں میں کہتے ہوئے ریما کی آنکھوں میں گصہ اُبل رہا تھا وہ کنال کو جھڑ سے مٹا دینا چاہتی تھی لیلا کے کہنے پر سروج نے دھیرچ کی رپورٹ پولیس میں لکھوا دی تھی اور ڈھری سہمی سی سروج اس وقت پولیس ٹیشن میں بیٹھی تھی پولیس ٹیشن کا وہ محول سروج نے پہلی بار دیکھا تھا اور اس کے سامنے دو حوالداروں کے بیچ کرا بیٹھا تھا دھیرچ سروج بار بار دھیرچ کو اس گصے بھرے چہرے سے دیکھ رہی تھی کہ تب ہی وہاں بیٹھے انسپیکٹر نے کہا کیوں بابی جی یہی تھا نا یہ سن کر سروج نے ایک نظر دھیرچ کو دیکھا اور حامی میں سر ہلا دیا یہ دیکھ کر دھیرچ نے کہا ارے صاحب آپ بھی کس کی بات سن رہے ہیں یہ عورت بس پیسہ دیکھتی ہے یہ اور اس کی بیٹی مل کر مجھے فسانا چاہتے ہیں بس یہ سن کر اس انسپیکٹر نے ایک گمبیر آواز میں کہا اگر اس ووچمن نے تو بتایا کہ تُو نے بابی جی کا گلا دوایا تھا یہ سن کر دھیرچ کے چہرے کے بھاو بدل گئے اس نے سروج کو دیکھتے ہوئے ایک گھراتی ہوئی آواز میں کہا اگر موقع ملتا تو وہیں مار دیتا اسے صاحب چھوڑتا ہی کیوں اتنا کہہ کر دھیرچ اپنی جگہ سے ایک جھٹکے میں اٹھاو اور سروج کی طرف لپکا ہی تھا کہ تبھی ان دو حوالداروں نے اسے دبوچ لیا اس پر سروج نے ایک سہمی ہوئی آواز میں کہا صاحب یہ آدمی بہت خطرناک ہے صاحب اس نے میری بیٹی کی عزت پر بھی ہاتھ ڈالا تھا اور تو اور اس نے میرے ساتھ بھی وہی سب کیا ہے میں بس اس سے اپنی جان بچانا چاہتی ہوں مجھے بچا لیجئے صاحب پلیز بچا لیجئے یہ سن کر انسپیکٹر نے چلاتے ہوئے کہا ارے لے جاؤ اسے پلٹ دو حوالات میں اور اس کی اچھے سے خاطرداری کرو یہ سن کر دھیرچ اچانک سے جنگلی پن پر اتر آیا وہ ان حوالداروں کی گرد سے چھوٹنے کی کوشش کرتے ہوئے چیختا رہا تھا تیرے جیسی عورت کو کبھی سکھ نہیں ملے گا سروج وہ تیری بیٹی تک سے بھی بڑی لومڑی ہے تو اکیلی سڑے گی سروج اکیلی یاد رکھنا میری بات تو دونوں حوالدار کسیٹتے ہوئے دھیرچ کو اندر لے گئے مگر اس کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی تو اکیلی سڑے گی تیری بیٹی بھی تیری سگی نہیں ہوگی یاد رکھنا اس عالی شان گھر میں اکیلے کونسی دولت اڑا لے گی تُو ہاں اکیلی رہے گی دیکھنا اکیلی رہے گی اکیلی مرے گی یہ سنتے ہوئے سروج بس چپ چاپ اس پینچ پر بیٹھی تھی اسے ڈر تھا کہ کہیں دیرچ کی بات سچ ہی نہ ہو جائے لیلہ اس وقت اپنے گھر پر بیٹھی اعتمنان سے صفائی کر رہی تھی نوکروں کے ہونے کے باوجود اپنے کمرے کو خود ٹھیک کرنے کی اس کی عادت اب تک نہیں گئی تھی مگر اس وقت اس کے دماغ میں جو چل رہا تھا اس کی صفائی بڑی مشکل تھی ایک طرف تو کنال کی بربادی کا جشن تھا تو دوسری طرف انشمن کی فکر آخر وہ تھا کہاں یہی سوچتے ہوئے لیلہ نے کچرہ ڈسٹ بین میں ڈالا ہی تھا کہ اسے کچھ عجیب دکھائی دیا ڈسٹ بین میں ایک سفید کاغذ پڑا ہوا تھا جس پر سرکاری موہور لگی تھی لیلہ نے وہ کاغذ اٹھایا ہی تھا کہ اسے دیکھ کر ایک پل کو لیلہ کو کسی انہونی کا آبھاس ہوا وہ اس لیٹر کے بارے میں ٹھیک سے جاننا چاہتی تھی لیلہ نے ترنت اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس لیٹر کے بارے میں اس نے سرچ ہی کیا تھا کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کچھ تو تھا جو اس سے چھپایا گیا تھا یہی سوچتے ہوئے لیلہ نے اپنا فون نکالا اور انشومن کو ایک میسیج لکھ کر بیجا کم سون وی نیڈ ٹو ٹاک اگلی صبح لیلہ ایک بڑا قدم اٹھا چکی تھی وہ بس چھپ چھاپ اپنے لیونگ روم میں بیٹھی ہی تھی کہ اس کا فون بجا ایک مسکان کے ساتھ اس نے فون اٹھایا ہی تھا کہ دوسری طرف کنال نے گھراتے ہوئے کہا یو فومن یہ کیا کیا تم نے تم نے جیسے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا اور تم نے وہ ویڈیو ریما کو بھیج دیا آئیو بلڈی انسین میں سنتے ہوئے لیلہ کے چہرے پر ایک کٹل مسکان تھی اس نے بات کو لگ بگ نظر انداز کرتے ہوئے کہا اسے کہتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ کنال خنہ صاحب یاد کرو ایسا ہی کچھ تم نے میرے ساتھ بھی کیا تھا پریس کانفرنس میں اپنے آسو بہانے کے بعد تم نے ریما کے وہ فوٹوز لیک کر دیئے تھے یاد ہے تمہیں خیر let me wish you a very very happy death day you are finished کنال خنہ finished اور ہاں جیل میں سڑتے وقت لیلا کا نام ضرور یاد رکھنا آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے تیونے into the audio film project with director Vikram Bhatt monday to saturday رات نو بجے ساتھ ہی سے سنیے Red FM India اور سب ہی leading podcast apps پر Red FM بجاتے رہو بجاتے رہو موسیقی